اسلام علیکم میں آزاد ریپورٹر ابو احمل آج ہمارے ساتھ حیضرباد کی معزز شخصیت مولانا محمد نصیر الدین صاحب ہے آئیے ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے ٹی وی چینلز پر طلاق کے موضوع پر ایک ڈی بیٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے آخر اس کی کی وجہ کیا پڑی اور اس تعلق سے ہم مولانا نصیر صاحب سے گفتگو کرتے ہوں اسلام علیکم طلاق کے موضوع پر جو ڈی بیٹ چل رہی ہے اس کی ضرورت کیا پڑی یہ تو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ان سے پوچھنے کی چیز ہے ضرورت مسلمانوں کو الگانی کی ہے ان کو اس لیے وہ چھڑا گیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے طلاق کی اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے میاں بیوی مل کے رہتے ہیں خاندان بنتا ہے اس سے دنیا آباد ہوتی ہے میاں بیوی میں اگر ذہنی نائتفاقی ہو ان کے رہن سہن میں کھانے پینے میں سوچنے میں زندگی گزارنے کے مخاصد میں تو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف کے بعد زندگی دشوار ہو جاتی ہے تو بہت سے مذہبت چھٹکاری کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے گیاس کا تیل ڈال کے آگ لگا کے جلا دیتے ہیں لیکن اسلام میں جب زندگی گزارنے مشکل ہو جائے تو شرافت سے الگ ہونے کا طریقہ مخرق کیا جائے اس کا نام طلاق اس کے لیے اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتے ایک لفظ سے میں نے نکاح خبول کیا یہ کہے کہ تو جوڑ سکتے ہیں شادی بس طلاق دے کے ایک دم چھوڑ نہیں سکتے اس سے پہلے کچھ پراسے سے شریعت میں چنانچہ فرمایا گیا جس عورت سے تم کو سرکش کی کاندیشہ ہو جائے اس کو واس کر کے سمجھاؤ نصیت کرو نہ مانے تو ان کو دھپے مارو ہڈی تٹنا نہیں خون نہیں نکلنا ہول نہیں اترنا غصہ نکل جانا ایک آدمی کا اس لیے دھپے مار جانا ایک دو دھپے مارے غصہ اتر جاتا تلاق روک جاتی ہے مر تلاق نہیں دینا پھر بھی نیمانی عورت تو فرمایا ان کو اپنے بستر سے الگ کر دینا آخر کتنے دن تک وہ اپنے خواہش کو روک کے رکھیں گے الگ کمرے میں سوئیں گے ساری پلیز بول کے انہوں ملنے گے لے تو آپ ملنے گے اس پر بھی اگر درست نہ ہو تو تلاق نہیں دینا گھر کا معاملہ گھر میں تیہ کرنے کے لیے عورت کا ایک خاندان سے ایک علم والے آدمی کو مرد کے خاندان سے ایک علم والے آدمی کو بلا کر گھر میں پنچائٹ بیتھانا بیڈروم کی بات میں باہر نہیں جانا یہیں پر تیہ ہونا اس پہ بھی اگر بات نہیں صدری تب فرمایا اس عورت کو چھوڑنے کے لیے تم ایک تلاق دینا وہ بھی کیسے حالت میں دینا اسلام میں تلاق عورت کے اوپر احسان ہے کیسا ہے اس عورت کو ناپاکی کی حالت میں تلاق نہیں دینا کیوں یہ ایام کے جو دن ہنتے منتلی کورس اس میں دماغ ایک جگہ نہیں رہتا جسم ایک جگہ نہیں رہتا آٹھ دن سے ایک دوسرے ملے نہیں رہتے ہیں تو چھوٹ چھوٹا پر مزاج میں رہتا ہے تو یہ بیماری کی حالت میں اس کو تم تلاق نہیں دینا وہ نہا کے پاک ہونے کے بعد اگر تم ملاخات کر لیے بستہ سو گئے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کو حمل ٹھہر جا سکتا ہے تو جس عورت کو چھوڑنا ہے اس کے پیٹ میں نو مہینے کے لیے اس کے بچے کو چھوڑے کہ آپ کیوں تلاق دیتے ہیں اس لیے وہ پاک ہونے کے بعد اس سے ملاخات کیے بغیر ایک تلاق دینا ایک تلاق دے کے بھی گھر سے نہیں نکلنا اپنے گھر میں رکھنا قرآن میں سورت تلاق میں موجود ہے جہاں تم رہتے ہیں اسی جگہ تم ان کو رکھو اپنے گھر میں رکھنا کھانا کپڑا علاج ضرورتیں پوری ان کی کرنا تین مہینے تک کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہو سکتا ہے کہ دل تمہارا مائل ہو جائے ہو سکتا ہے ان کا خسور پر نادیم ہونے کا ان کا دل مائل ہو جائے اس طرح سے جدائی کو روکنے کے اسلام نے آخری سٹپ تک کام کیا ہے جہاں انسان کی اخل نہیں جاتی وہاں تک کام کیا ہے اب یہ تین مہینے میں اگر دونوں درست ہو جائے تو مل سکتے بغیر نکاح پڑا ہے تین مہینے گزر گئے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس پر ایک تلاق کے جدائی ہو جا سکتی ہے جدائی کے بعد پھر اگر ملنا چاہے تو دوبارہ نکاح پڑا سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ اس طرح سے دو مرتبہ پروسس گزرنے کے بعد اگر تیسری تلاق دیئے تو دوبارہ نہیں مل سکتے یہ بات ہے لیکن تین تلاق ایک ساتھ دے دینا اس کا جہز بیچ لینا اس کا سامان کھا جانا اس کو مار کے زخمی کر دینا اس کے حسن جمال کو چکلے لگا دینا اور باہر کے اس کو باہر نکال دینا یہ جو تلاق کا سسٹم کہیں کہیں چلتا ہے وہ غلط ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے جاہل لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اس لئے مسلمان ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ تلاق کیسے دینا چاہیے اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک بات یہ تین تلاق دینے کا رواج بھی مسلمانوں میں دوسروں سے کم ہیں مسلمانوں میں پانچ پرسنٹ تلاق ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی جبکہ ٹونٹی تری پرسنٹ بغیر تلاق کے بغیر شہر کے معلق زندگی گزارنے غیر مسلم عورتیں شادی ہو گئے نباؤں نہیں ہو سک رہا ہے کوٹ کو گئے تو تلاق جلدی نہیں ہوتی آٹھ آٹھ سال لگتے ہیں کتنے لوگوں کے کیسے سمکوا معلوم ہیں اس لئے وہ لوگ شہر الگ گھر میں رہتا ہے بیوی بھی کماتی الگ گھر میں رہتی ہے آپ ان کے بارے میں سوچئے جو آٹھ آٹھ سال بغیر شہر کے عورتیں زندگی گزار رہی ہیں اور ہمارے پاس یہ تلاق ہونے کے بعد عورت چار مہینے تین مہینے گزارنے کے بعد دوسرا سے نکاح کر سکتی دوسرا سے شادی کر سکتی ہے اس کے پسند کے شادی میں رکاوٹ نہیں دالنا قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تلاق دے کے بھیجتے وقت اس کا لاحوہ سامان دے دینا اپندیسو سامان دے دینا زیور دے دینا سب دیں کے تحفہ دے کے بھیجو قرآن میں لکھا ہوا ہے تلاق دے کے مار کے بھیجو جن عورتوں کو تلاق دی گئی ہے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے بھیجو یہ ہے اسلام تلاق اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ لوگ اسلام میں ظلم ہے عورتوں پر میں بتاؤں ودوہ شالے ہیں گو شالے کی طرح سے مطورہ میں میں دیکھ کے آیا ہوں پہلے تو آپ کے پاس طلاق نہیں ہے غیر مسلموں کے پاس اب انہوں نے بھی لے لیا ہے دیورس کا ایک سسٹم اپنا لیا انسانوں کے حالت سے تو وہ دیورس کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور آپ کو معلوم ہی ہے وہ دیورس کے بعد کوئی آدمی مر گیا تو اس کے بعد عورت بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی آپ کے پاس یہ حالت ہے کہ ایک بیوہ عورت جس کا شہر مر گیا اس کی بیٹی بڑی ہوگی شادی ہو رہی ہے شادی کے منڈپ میں وہ دلہن کی ماں نہیں گا سکتی کیونکہ وہ عورت بات ہے اتنا ظلم تو وہاں پر ہے کہ گائیوں کو جس طرح سے رکھ کے چارہ دیتے ہیں سفہ ساری پہنا کے سر کے بال مڈا کے عورت بات میں رکھتے ہیں اور وہ میڈیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام طلاق میں ظلم ہے یہ غلط بات ہے یہ ایشو دراصل مسلمانوں کو ایک ایشو میں فسا کے مستقبل میں اچھے کام کرنا حالات سے نظر اٹھا لینا اور ان کو تنگ کرنا اس نیسے کیا جا رہا ہے اور یونیفارم سیویل کورٹ لانے کے لئے کیا جا رہا ہے ہم یونیفارم سیویل کورٹ کی مذہبت کرتے ہیں انسانوں کا بنائے خانون پر ہم نہیں چلتے ہم خدا کا بنائے خانون قرآن میں موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے اور حکومت کو یونیفارم سیویل کورٹ نہیں لانے دیں گے اور بہت سے لوگ ہیں کیونکہ فارمسیل کورٹ کے مضابط کر رہے ہیں ہم اسے پرسنلالہ کی حفاظت کریں گے مسلمانوں کا ایجوکیٹ کریں گے غیر مسلم کی غلط خیمی بھی دور کریں گے انشاءاللہ اور عورتوں پر ظلم نہیں ہونے کے لیے بہت سے خانون آپ بنا چکے ہیں لیکن خانون کا کیا ہوا اور ظلم بڑھ گیا عورتوں پر اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرسنلالہ کے ایشو میں طلاق کے ایشو میں میڈیا والے اس کو اچھالنا بند کر دیں اس لیے کہ میڈیا اس ایشو کو اچھالتا ہے اور ایسے لوگوں کو لاکر پیش کرتا ہے جو اس کی پوری معلومات بھی نہیں رکھتے تو اس کے ذریعے سے اور غلط خیمی بڑھتی ہے لہٰذا میڈیا سے ہماری گزارش ہے کہ وہ شراب بندی پہ ایشو پہ بات کیجئے آپ بے سہارا جو عورتیں نوکری کر کے بغر شہر کے گھروں میں سو رہے ان کے ایشو پہ بات کیجئے آپ پرائیم منسٹر کی بیوی انتظار میں چالیس سال سے گزار رہی بڑی ہو رہی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں سوچی آپ کیوں ہماری بہنوں کے بارے میں بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کی طلاق سو میں پانچ ہوتی ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے شکریہ آپ